موسیقی السلام علیکم ناظرین نیو جبٹین حیدر آباد کے اس خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے روز آزدہ آج کی سرکھ لانگوار جنالم ٹینک بادرپورا کی واتر لائن ڈیمیج اے آئی ام آئی ام کی جانب سے آکسیجن کنسنٹریٹر کی امداد نیٹ کوٹرس حدراباد نے کوئیٹ آئسولیشن کیا خیم کرونا، لوگڈاون اور بلیک فنگرز کے بعد ٹرافک پولیس کے چالانوں سے عوام پریشان ملک آجگریہ سوٹی ٹیم نے بلیک فنگس کے علاج کے دوران استعمال کیے جانے والے انڈیکشنز کی کالا وزاری کرنے والے ریکٹ کا کیا پردہ فاش اے آئی ام آئی ام کارپریٹر کے مکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا بالابور پولیسیشن حدود میں شاہین نگر علاقے میں کچھ نامعلوم افراد نے پولیس گائیس پیپ کا استعمال کرتے ہوئے عوام کو کیا پریشان ہوانی نگر پولیسیشن حدود کے ساکین چھے غبابو میالا پتہ ناظرین، سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی جانے باد درپورہ میرال امڈنگ کی واٹر لائن ڈیمیج ہونے سے انساری روڑ اور نواز میڈیکل حال کے پاس پانی تیزی سے بہ رہا ہے جس کی وجہ سے رہاگیروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باد درپورہ حلقے کے جانما ڈیویجن میں اے آئی ام آئی ام صدر بارشتر عصر الدین اویسی صاحب کے وعدے کے مطابق ضرورت مند کوئیٹ پیشنٹس کو آکسیزن کنسنٹریٹر کی اے آئی ام آئی ام کی جانب سے امداد دی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ سلام علیکم مجھے کانسنٹریٹر کی ضرورت تھی میں اصر بھائی کو اصر سب کو فون کیا تھا اور الحمدللہ ہارے گھنٹے میں پروائیٹ کرے ہیں جزاک اللہ خیر اور کارپریٹر بھی آئے ہیں ساتھ میں ان کا بھی جزاک اللہ خیر انشاءاللہ بورا بندہ کورنمنٹ ہائی سکول میں نیٹ کوٹرس ہیدرباد کی جانب سے کوئیڈ آئیسیلیشن سنٹر قائم کیا گیا ہے جس میں چالیس آکسیزن بیٹس کی سہولت فراہم کی گئی اور اس کا اتتاہ جبلہ ہیل سملے ایم گوپینات اور ڈکٹی میئر اور بورا بندہ کورپریٹر بابا فشیو دین صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر مجید جمعیداران اور ٹی آر ایس کے عوضیدار بھی موجود تھے نلگورو ہاؤس کیپرز تو ایسے تارماؤں جیٹان جرگی اندی دانکی ساکرینچنا ناٹکو سمسطہ عدی ویدھاں گا سی اے سمسطہ کو نا ترپنا موجود بورا بندہ پردل ترپنا مکھیاں گا مآ گوروو ایم میلے گارو چیتنمیدہ پارم بججر چیٹان جرگی اندی ایم میلے گارو گوپینات ایدانگارو ترپنا مدینہ بیلڈنگ سے پرانا پول جانے والی روڈ پر لاؤکڈاؤن کی چھوٹ کے درمیان ٹرافک پولیس کا ایک عوضیدار فوٹوز لیتے ہوئے نظر آیا جہاں عوام کرونا لاؤکڈاؤن اور بلیک فنگس جیسے بیماری سے متاثیر ہے مہین دوسری جانیب ٹرافک پولیس کی جانیب سے چالانوں کا کہر عوام پر ڈالا جا رہا ہیں ایک تو لاؤکڈاؤن میں عوام کے پاس آمدانی کا ذریعہ نہیں دوسری جانیب چالانس کی بہچار عوام پر لادی جا رہی ہے حکومت عوام کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے پر خدم اٹھائیں جس سے عوام کو تھوڑی سی راحت ملے کالا پتر پولیسیشن حدود میں اے اے ایم آئی ایم کی ایک کارپریٹر کے مقان میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی فائر برگیٹ کے عدداروں نے موقع واردات پہنچ کر آگ کو خابو میں کر لیا اور شاستی پرم کارپریٹر جناب موبین صاحب نے میڈیا سے مخاطب ہو کر تفصیلات کا خلاصہ کیا پولیس نے موقع واردات پر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے تحقیقات کا آقاز کیا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے حادث اپیش آیا جو ہمارے کارپریٹر صاحب کے مقان کے اندر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی جیسے ہی اطلاع صدر محترم مخیبی ملت الہاج وائرشلر بنویسا ممبر آف پارلیمنٹ کو ملی صدر محترم نے ٹیلی فون کیا کہ وہاں پر جائیے ایمیڈیٹ ایریا کارپریٹر جناب ہمارے ہمارے باہی دراجتہ جوان کو تھوڑے تھوڑا باڑھوڑے ہمارے سلابہ کی کارپریٹر جناب زفر صاحب یہاں پر آئے اور ساہب خوری فائر برکٹ سوالوں کو اور کالا پتر سی اے ساپ کو اس کے لئے اطلاع دی گئی ایمیڈیٹ فائر برکٹ کاملہ اور کالا پتر کے سطاب یہاں پر پہنچ گئے ایمیڈیٹ اے ساہت کو بجانے میں کانے لکھاتے کی کچھ سامان وغیرہ جل چکا ہے اور کوئی ایسی چانس یا بیش نہیں آئی کہ بڑا سامان وغیرہ جل ریا یہ وجہ پیٹ فریجر نے معلوم ہے یہ شارٹ سرکیٹ جو ہوا اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اللہم دلالہ اس کا خواب پا جائے سر لقصان کیتا ہوا آپ کچھ بتا سکتے ہیں کیا کیا جلا کیا ہے کیا ہے کیا نہیں لقصان تھوڑا بہت ہوا ہے اب اس کا اندازہ ابھی بول نہیں سکتے کیونکہ پڑا پلنگ وغیرہ وہاں پہ ٹی وی فری جسو چیز آن تھے وہاں پر ابھی تھوڑا بلکل وہ ہوا ہے وہ ہونے کے بعد میں اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کیا چیز کا نقصان ہوا ہے اس کے بعد بھی بول سکتے ہیں ناظرین نیوزوٹین حضر آباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اسی کے لئے تو یاد دیں میں ہم ابراہیم اللہ حافظ موسیقی